اسلام علیکم امی مہجن آج اس ویڈیو میں سیرت النبی کے موضوع پر ایک تقریر لے کر حاضر ہوں ہیں آج آپ کو امی مناس یہ تقریر پڑھ کر سنائیں گی تو آئیں امی مناس سے یہ تقریر سنتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہر ابتداد سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر ابتداد سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات غدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد میں اپنے جذبات اور خیلات کے لفظوں کو احساس ذمہ داری کی مالا میں پیرو کر صدر علی وقار کی اجازت سے پروگرام میں کی زیب و زینت کے لیے پیش کرنا چاہتی ہوں معزز سامائین سرور کائنات فخر موجودات محسن انسانیت رشد و ہدایت کا ممبا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات دیبہ آپ کے اقوال و رشادات آپ کی سیرت حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندگی کا ایک ایک لمحہ بنین و انسان کے لیے مشعل رہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کی خدمت کا وہ درس دیا ہے کہ جو دنیا میں کوئی بھی استاد نہ دے سکا آپ نے انسانیت پر احسان کر کے دنیا میں وہ مثال قائم کی جس کی نظیر نہ تھی نہ ہے اور نہ ہوگی روئے زمین پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ کامل ترین ہستی ہے جن کی زندگی اپنے اندر عالم انسانیت کی مکمل رہنمائی کا سمان رکھتی ہے معزز سامین کرام یہ دنیا تو تاریخ تھی ہر طرف ظلم و نائنصافی کا دور دہرا تھا انسان بات بات پر لڑتے تھے عورتوں کے ساتھ جانوروں سے بھی بتر سلوک کیا جاتا خانے کعبہ میں تین سو ساٹھ بت رکھے ہوئے تھے ہر طرف تاریخی چھائی ہوئی تھی شراب نوشی، حرام خوری، بت پرستی، زناکاری جیسی برائیوں کا سلسلہ طویل ہو چکا تھا ہر طرف کفر و شرک کی گھٹائیں چھائی ہوئی تھی خدا کی زمین پر شیطان راج کر رہا تھا اس وقت آقا نامدار، دو عالم کے تاجدار، خاتم الرسول، سرور کائنات، فقر موجودہ، ساکی کوسر، شافی محشر، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا عرب جس پر کرنوں سے تھا جہل چھایا پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کائیا اس جہالت قدور کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت اللہ العالمین بنا کر بھیجا گیا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا وما ارسلناکا اللہ رحمت اللہ العالمین یہ وہ نبی تھے جو کتاب لے کر آئے وہ کتاب تمام کتابوں سے افضل جو دین لے کر آئے وہ دین تمام ادیان سے افضل ان کا قانون قانون الہی یہ وہ رسول ہے جو سب سے آلہ سب سے بالا اور سب سے بڑھتر سلام ہو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے ہادی وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی معزز سامین کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق پورا قرآن ہے نبی کریم نے اپنے اخلاق کے حسنہ سے تہذیب و اخلاق کو شائستگی کا نمونہ بنا دیا مولم تھے تو ان کا اخلاق دیکھو حاکم تھے تو ان کی حکمرانی دیکھو منتظم تھے تو ان کا انتظام دیکھو خاون تھے تو ان کا انصاف دیکھو آپ کی عظمت و تقدس کا اعلان قرآن اس طرح بیان کر رہا ہے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَا جنابِ صدر ایک مومن کے لئے نبی کی ذاتِ گرامی ہر لحاظ سے مرکز و مہور ہے وہ ایمان و اعتقاد کا ممبا ہے نبی تو ورع الورع ہے ہماری پہچان کی حد سے بھی بالاتر ہے سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی فلاحِ کائنات ہے سیرت رسول کی بنجر دلوں کو آپ نے سہراب کر دیا ایک چشمہِ صفات ہے سیرت رسول کی معزز سامعین یوں تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے انبیاء کرام کو کاملات سے نوازا تھا عالی اخلاق دیئے تھے مثالی کردار دیا تھا لیکن وہ سارے کاملات انبیاء کرام کو فردن فردن آتا کیے گئے اور وہ سارے کے سارے میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جمع کر دیئے گئے نبی کریم کی زندگی ہمارے لئے ذابطہ حیات ہے آخر میں تقریر کا اقتطام ان آشار کے ساتھ کرتی ہوں سلام اے آمنہ کلال اے محبوب سبحانی سلام اے آمنہ کلال اے محبوب سبحانی سلام اے فخر موجودات فخر نو انسانی